بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بے غد کرم بے غد فضل بے غد شکر جنہوں نے موقع اور طفیق عطا فرمائی زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کے بات ہمیشہ بنائے رکھیں مالک کے کرم فضل اور رحمت سے ہمیشہ بات بنتی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے رزق کے لیے بے شمار اسے مواقع عطا فرمائے اب اگر انسان ان سے فیدہ نہیں اٹھاتا اور صرف شکوہ اور مایوسی میں ہی پڑا رہتا ہے تو یہ انسان کی اپنی کمزوری ہے اپنا قصور ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو ترہ ترہ کے دروازے اس کے لیے رزق کے لیے کھولے ہوئے کہ میرا بندہ کسی دروازے سے بھی آئے کسی رستے سے بھی آئے تو میں اس کو رزق عطا فرماؤں گا سب سے جو پہلا دروازہ ہے وہ ہے نماز کا نماز فجر پر رزق تقسیم کیا جاتا ہے جو بندہ نماز فجر ادائی نہ کرے سویا رہے اور پھر شکوہ بھی کرے کہ میرے رزق میں برکت نہیں تو برکت کہاں سے آئے گی برکت کے وقت تو سو رہے ہو رزق لینے کے وقت تو سو رہے ہو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے رزق ہوتا ہے مگر برکت اٹھا دی جاتی ہے وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پرشان رہتے ہیں کیوں اس کے اندر برکت نہیں ہوتی جب برکت اٹھ گئی تو بے شک پیسوں کا زخیرہ آپ کے پاس ہے رزق کا زخیرہ ہے جب برکت نہ رہی تو پھر کیا ہوگا پرشانی ہیں مایوسی چھائی رہے گی ہر وقت سوچ میں پڑے رہو گے تو پہلا رزق کا جو دروازہ ہے وہ نماز پانچ وقت کی نماز بھی ادا کر اور نماز فجر کی پیبندی کریں کیونکہ فجر کی نماز پر مالک رزق تقسیم فرماتے ہیں دوسرا دروازہ ہے استغفار جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے روزانہ صبح سے شام تک بطور انسان انسان خطا کا قطلہ ہے کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی جاتی ہے کہیں رب کی نفرمانی کر دی کہیں کسی بندے کا دل دکھا دیا کہیں کسی کو تکلیف پہنچا دی ہیں تو یہ سب رب کو نراز کرنے والی عمل تو جب انسان استغفار کرنا اپنا مقصد بنا لیتا ہے روزانہ عادت بنا لیتا ہے پھر جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے اس کے رزق میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا ایک استغفار کرنے سے توبہ کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں دوسرا آپ کے رزق میں برکت ہو رہی ہے اور رزق کے لیے مالک اسباہ میاں فرمارے ہیں ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں جہاں آپ کا وہم ہوگا مان بھی نہ ہوگا تیسرا جو دروازہ ہے وہ صدقے کا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کروگی اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں جو میری مخلوق پر خرچ کرے گا وہ ایک گناہ کرے گا میں اسے دس گناہ بھڑا کر دوں گا اور اس کے اندر برکت بھی ہوگی چوتھا جو دروازہ رزق کا رکھا وہ تقوی ہے تقوی اختیار کرنا اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرنا جس چیز سے رکنے کا حکم دیا اس چیز سے رک جانا جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ ان کے لئے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں پانچوں دروازہ کسرت سے نفلی عبادات ہے جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادات کرتے ہیں اللہ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اگر تو عبادت میں کسرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجا دوں گا لوگ سنتوں اور فرض پر ہی توجہ دیتے ہیں نفل چھوڑ دیتے ہیں جس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے جب انسان عبادت کو چھوڑتا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی اسے ایسے دنیا کے کاموں میں مشغول کر دیتا ہے پھر اسے اپنا بھی ہوش نہیں رہتا جب رب کو یاد کرو گے تو رزق میں بھی برکت ہوگی رب برازی رہے گا چھٹا دروازہ حج اور عمرے کی کسرت کرنا ہے حدیث مبارکہ میں حج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح آگ کی بٹھی سونا چاندی کو محل دور کر دیتی ہے اور خوبصورت بنا دیتی ہے اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا اگر تم اپنی غربت دور کرنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ عمرے ادا کرو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے یہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں آپ کو جو حکم ہے اس پر عمل کریں گے تو حکمت کے دروازے کھلتے جائیں گے ساتوہ دروازہ رزقہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق ہو رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہر ایک کی مدد کرنا ہر ایک کی دکھ درد میں شریک ہونا اس سے بھی رزق کے دروازے کھلتے ہیں تو یاد رکھئے ہر چیز کے دو پیلوں ہوتے ہیں تعلق رکھنے سے دروازے کھلتے ہیں اور تعلق توڑنے سے پھر دروازے بند بھی ہوتے ہوں گے بہتر یہی ہے ہمارے لیے کہ ہم تعلق جوڑنے والے بنے نہ کہ تعلق توڑنے والے آٹھوان دروازہ ہے کمزوروں کے ساتھ زلہ رحمی کرنا اور غریبوں کے غم بانٹنا مشکل میں کام آنا اللہ سبحانہ وتعالی کو بہت پسند ہے جو ایسا کرتا ہے پھر مالک اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں نوہ دروازہ اللہ پر توقل ہے جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی دیں گے تو اسے اللہ ضرور دے گا اور جو شک کرے گا وہ پرشان ہی رہے گا دسوان دروازہ شکر ادا کرنا ہے انسان جتنا شکر ادا کرے گا اللہ رزق کے دروازے اس کے لیے کھولتا جائے گا جتنا انسان شکر کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہارے لیے نعم تمہیں اضافہ کر دوں گا کام وہی ہیں جو اپنے زندگی میں کرنے ہیں مگر سوچ سمجھ کے کریں گے تو بات بن جائے گی رزق میں برکت بھی آئے گی اور رزق کے لیے دروازے بھی کھول جائیں گے گھاروان دروازہ ہے گھر میں مسکرا کر داخل ہونا مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے اور اس سنت کے پیچھے بے شمار حکمتیں ہیں حدیث مبارکہ میں اللہ کے مابوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو اور مسکرا کر سلام کرے اپنے گھر والوں کے ساتھ مسکرا کر بات کرے جب گھر میں داخل ہو تو ماتے پر بل نہ ہوں بارہ نہ بج رہے ہوں جب گھر میں داخل ہو مسکراتے ہوئے گھر والوں کو سلام کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں تیرا یہ مسکرانا ہمیں اتنا پسند ہے کہ تمہارے لئے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے بارہ ماں دروازہ ہے ماں باپ کی فربداری کرنا ان کی خدمت کرنا ان کی باتیں سننا انہیں وقت دینا ایسے شخص پر کبھی رزق تنگ نہیں ہوتا جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں ماں باپ کے کام آتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں انہیں وقت دیتے ہیں ان کی قدر کرتے ہیں وہ ماں باپ بچے سو رہے ہیں شہروں میں رہنے والی یا دھیاتوں میں رہنے والی ماں صبح اٹھ کر سردیوں کا عالم ہو یا گرمیوں کے تبتی ہوائیں ہو بچے بھی سو رہے ہوتے ہیں یہی ماں صبح اٹھ کر کوئی دور دراز دودھ لینے کے لیے جا رہی ہے کوئی چولے جلا کر ان کے لیے ناشتے کھانے تیار کر رہی ہے ان کے سکول جانے سے پہلے انہیں تیاری کروا رہی ہے یہ وہی ماں ہیں جب بچے بڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے اس وقت ان ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی یہ وہی جانتے ہیں یہی ماں باپ ہیں جو سب کچھ کرتے ہیں تو یہ نسان کسی مقام پر پہنچتا ہے مالک سب کو اپنے والدین کا عدب احترام کرنے ان کی بات سننے اور انہیں وقت دینے کی توفیق عطا فرمائیں اسی سے رزق میں برکتیں آتی ہیں تیرہاں دروازہ ہے ہر وقت بابوزو رہنا جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ بابوزو رہے تو اس کے رزق میں بھی کبھی کمی نہیں ہوتی چودہاں دروازہ ہے چاشت کی نماز پڑھنا جس سے رزق میں برکت بڑھتی ہے حدیث میں ہے چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دھور بگاتی ہے پندرواں دروازہ ہے روزانہ صورت واقعہ پن اس سے رزق میں بہت برکت ہوتی ہے سولوان دروازہ ہے اللہ سے دعا مانگنا جو شخص جتنا صدقے دل سے اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو پھر عطا فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سب پر اپنے رزق کے دروازے کھول دیں اور سب کے رزق میں مالک برکتیں اتا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی بھی توفیق اتا فرمائیں اے رزق دینے والی ذات اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے اسی سے مانگیں وہی اتا فرمائے گا اپنے جانے والوں کا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خاص خیار رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ